اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر رات پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اناؤنس ہو گیا کہ جسٹس یحیٰ افریدی صاحب پاکستان کے نئی چیف جسٹس ہوں گے اور چبیس تاریخ کو وہ حلف اٹھائیں گے لیکن میں ایک دو حوالوں سے بات کروں گا ایک جسٹس یحیٰ افریدی صاحب کے پروفائل کے حوالے سے کہ وہ کون ہیں اور ان کا خاندانی بیگراؤنڈ کیا ہے تھوڑا سا اس پر بھی بات کرتے ہیں اور کچھ بات کریں گے پارلیمانی کمیٹی کے اندرونی صورتحال کے حوالے سے کہ وہاں پر کیا باتیں ہوئی اور اس نتیجے پر سب کیسے پہنچے تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جسٹس یحیٰ افریدی صاحب تھوڑا بہت سپریم کورٹ کو ہم بھی جانتے ہیں رابطہ ہوتا ہے سارا دن صحافیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کورٹ روم کے اندر ہیئرنگ کو بھی سنتے ہیں تو ظاہرے تھوڑی گوچھ نسائی ہمیں ہوتی ہے تو یہاں پہ اکثریتی ججز جو ہیں ان کا جھکاؤ کہیں نہ کہیں نظر آیا یعنی سیاسی طور پر ان کا جھکاؤ دیکھنے میں آیا لیکن جسٹس یحیٰ افریدی واحد جج ہیں جس کے بارے میں آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے کہ وہ کیا کریں گے اور وہ بلکل ناک کی سید میں چلنے والے جج ہیں جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہاں پر بھی بہت سی باتیں ہیں مطلب ہے ان کے ہانسٹی کی ان کے پروفیشنلزم کی ان کے اس حوالے سے اصل بات یہ کہ ان کی براٹ اپ بیسکلی ایک بیوروکریٹ کے گھر میں ہوئی تھی وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے والد عمر خان افریدی صاحب سیول سرویسز بیتے جسٹس یحیٰ افریدی کا تعلق کوہارٹ کے ببری بانڈا ایک مشہور جگہ گاؤں یہ وہاں سے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاؤں سے تعلق پولیس کے ایک بڑے دھلیر اور جانباز افسر تھے جو پھر ایک خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے تھے پختون خواہ کے لوگ تو انہیں بہت جانتے ہیں لیکن شاید دوسرے صوبوں کے اور باہر کے لوگ بھی انہیں جانتے ہوں گے ملک سادھ ان کا نام تھا تو ملک سادھ اور جسٹس یحیٰ افریدی دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے ببری بانڈا سے اور یہاں پر ان کی زنینیں بھی قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے یہ دونوں خاندان بنیادی طور پر ان کا ایک بہت پرانا تعلق بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور چونکہ یحیٰ افریدی صاحب کے والد بھی سیول سرونٹ تھے اور ملک سادھ کے والد بھی شاید کوئی انجنئر تھے اس زمانے میں تو دونوں خاندان چونکہ ایک ہی علاقے سے تھے اور قریبی تعلق بھی ہے ملک سادھ کے ایک بھائی ملک سعید صاحب فیڈرل سیکٹری رہے اور وہ اب بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں اور اسلامباد میں مقیمے ریٹائر لائف گزار رہے ہیں تو ان دونوں خاندانوں کا ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق ہے کچھ تو وہ گرائی بھی ہیں کچھ ان کے بزرگوں کے تعلقات ہیں جو لکھ اور اس تعلق کو دونوں خاندان نبھاتے بھی ہیں یا افریدی صاحب بھی اور ان کے خاندان کے لوگ بھی اور دوسری طرف کے لوگ بھی ان کے والد عمر خان افریدی صاحب بنیادی طور پر آرمی کے کمیشنڈ آفیسر تھے نائنٹین فیفٹی فور میں وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے اور ان کو سوڈ آف آنر بھی ملاتا یہ بہت آؤٹسٹینڈنگ آفیسر تھے فوج کے اور بڑا کیریئر تھا ان کا غالباً نائنٹین سکسٹی فور یا اس کے آس پاس وہ پھر فوج سے سیول سرویسز میں آئے تھے اچھا یا افریدی صاحب کے دادا جو تھے وہ بھی بہت آؤ تعلیمی آفتہ اور ایڈوکیٹڈ آدمی تھے منور خان افریدی آؤ تو آؤ وہ وہ کافی ایڈوکیٹڈ آدمی تھے اور باہر ممالک میں بھی گئے آؤ اچھا پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے تھے منور خان افریدی صاحب اور غالباً یہیہ افریدی صاحب کے والد عمر خان افریدی صاحب کی پیدائش بھی لندن کی تھی نائنٹین ترنٹی فور میں جہاں تک میرے معلومات ہیں تو یہ ایک بہت تعلیمی آفتہ خاندان ہے اور فریقنٹلی پشتوں بولتے ہیں افریدی ٹرائب زائر ہے وہ تو پشتوں کی مادری زبان ہے پشتوں بولتے ہیں جو پرانے تعلقات ہیں اس خاندان کے یا جو اپنا پسمنظر ہے وہاں کا مقامی وہاں کے ساتھ اب بھی آنا جانا ہوتا ہے غمی شادیوں پہ یہ تعلقات نبھاتے ہیں اور ان کے جو جو سوشل لائف ہے اس کا باقاعدہ حصہ بھی ہے یہیہ افریدی صاحب کی ایمانداری اور ہنیسٹی پر ان کے دشمن بھی سوال نہیں اٹھا سکتے اچھا میں نے کل قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ مرتضی صلیقی صاحب بھی تھے تو میں نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ دو لیگیسیز چل رہے ہیں ایک ساکب نصار والی لیگیسی ہے اور اس میں سیاسی جھکاؤں بھی واضح ہے اس میں آئین و قانون سے ہٹ کر کچھ معاملات یعنی آپ نے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات بھی چھین لیے گئے تھے آج بھی وہ کچھ لوگ سپریم کورٹ میں بیٹے ہیں اور ایک لیگیسی ہے جسٹس فائزیسا کی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اور میں میرا میری رائے ہمیشہ سے یہی تھی گزشتا کچھ دنوں سے میرے بہت سے دوستوں سے جب ذاتی طور پر ہم بیس کرتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ ہر صورت جسٹس یا حیاء افریدی نہیں بننا ہے اور میں پورے ذرا پچھلے ایک دو سال کی تاریخ کو دیکھتا تھا کہ ان لوگوں کو سٹیٹ میں اور ریاست میں وہاں ان لوگوں کو سپیس دیا جاتا ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے جن کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار کتنا ہے یعنی یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی کتنی ٹرولنگ ہوئی کتنی مخالفتیں ہوئی لیکن پھر بھی ان کی پشت پر ریاست کھڑی تھی اور وہ آزادانہ اپنے فیصلے کرتے رہے شعباز شریف سیاسی طور پر بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم وہ ڈیلیور کر رہے ہیں معیشت سنبھل رہی ہے شنگائی کانفرنس ہو گئی عالمی سطح پر ایکسپٹنس مل رہی ہے تو ان کو تب تک سپورٹ حاصل رہے گی جب تک وہ ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کریں گے اسی طرح اگر ہم نیچے سطح پہ آئے ہیں تو کابینار کان پھر سبل بیراکریسی پھر ہر سطح پر جن لوگوں کے ہاں ایمانداری ہو اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر ان کو اس سے بالاتر دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساتھ ہے یا مخالف لیکن جو غلط آدمی ہو جو غلط نیریٹیو پہ کڑا ہو جس کے ڈائریکشن اپوزٹ سائیڈ پہ ہو وہ خواہ قریبی کیوں نہ ہو اس کو کوئی سپیس نہیں دیا جاتا شیخ رشید اس کی مثالیں گیٹ نمبر چار سے جڑا تھا ہمیشہ لیکن اس کو دھوتکار دیا گیا کہ نکل جاؤ تمہارا کامی کے تو یہ تو کم از کم ایک نیریٹیو سیٹ ہے اور اسی کو دیکھ کر میں بار بار کہتا تھا کہ جسٹس اے آئی افریدی صاحبی چیف جسٹس بنیں گے اور وہ بن بھی گئے کل جب اجلاس ہو رہا تھا پارلمانی کمیٹی کا تو یہ اجلاس ایک دفعہ شام سے پہلے شروع ہوا پھر پوسپونڈ ہو گیا ساڑھے آٹھ بجے پہ چلا گیا تو ساڑھے آٹھ بجے پہ اس لیے چلا گیا تھا کہ ایک بہت اہم میٹنگ کہیں پر ہو رہی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلے بھی ہونے تھے وہ فیصلے آئندہ کے منظر نامے میں واضح ہو جائیں گے یہ جو پارلمانی کمیٹی کے عراقین تھے تو یہ سب بھی اس پر کنونس تھے اور کچھ پس منظر کے کسی میٹنگ میں بھی فیصلے ہوئے تھے اور اس فیصلے پر اسٹبلشمنٹ حکومت پیپلز پارٹی یہ سب ایک پیچ پر آ گئی تھے اور یہ تقریباً چار پانچ بجے تک یہ واضح ہونے لگا تھا اور پھر جب پارلمانی کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی پوسپورنڈ ہو گئی تو ساڑھے آٹھ بجے تک ہم بھی ادھر ادھر تھاک جانگ کرتے رہے کہ کیا ہو رہے تو تقریباً آٹھ سو آٹھ بجے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جسٹس سے ہائے فریدی کو کنفرم کر لیا گیا ہے اور فیصلہ یہی ہونا ہے کیونکہ سب ایک پیچ پر آ رہے تھے اور وہ ایک پیچ پر آٹھ بجے تک آ گئے تھے اور پارلمانی کمیٹی کے عراقین کے درمیان کنسنسس تھا لیکن کامران مرتضی الگ تھے پھر کامران مرتضی نے مولانا صاحب کو فون کیا اور کہا کہ آپ پی ٹی آئی والوں سے کہہ دے کہ وہ اجلاس میں آ جائے کیونکہ انہوں نے تو بائیکارٹ کیا تھا مولانا صاحب نے پھر اسدکیسر کو فون کیا کہ آپ اجلاس میں آ جائیں لیکن ظاہر ہے کہ اسدکیسر کا کیا اختیار ہے یا بیرسٹر گور کا کیا اختیار ہے اختیار تو یہاں تو یہ یہ ایک فاشسٹ نظام ہے کہ بس ایک آدمی ہے اور وہی کرے گا نہ کوئی رہنماں ہے اس پارٹی میں نہ کوئی مجلس عاملہ ہے نہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی ہے ایسے ہی برائی نام ہے لیکن اختیار ان کا کوئی نہیں ہے تو اسدکیسر نے مولانا سے کہا کہ آپ تو واقف ہے سر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کامران مرتضی ان کو اس لیے لانا چاہتے تھے تاکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں شاید کچھ پارلیمانی کمیٹی سے اور لوگ بھی پیپلز پارٹی کے اس دوران پیپلز پارٹی سے بھی پسے پردہ رابطے کیے گئے کہ وہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی فاروق نائک صاحب اور اور لوگ بھی تھے کہ شاید یہ اس طرف آ جائے اور پی ٹی آئی والے بھی آئے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حق میں فیصلہ لیکن یہ ناممکن ہو گیا کامران مرتضی بہت کوشش کر رہے تھے کوشش وہ کیوں کر رہے تھے اب یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے میں چار دن پہلے ایک ٹویٹ کر چکا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کامران مرتضی شام کے وقت ججس کالونی سے نکلے مولانا صاحب کے گھر پہنچے وہاں پر پی ٹی آئی کا وفد آیا ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے ایک اہم ترین رہنما کے کان میں وہ دیر تک خسر پسر کرتے رہے کیونکہ دوسرے دن صبح صبح انہوں نے اڈیالہ جانا تھا یعنی وہ ایک پیغام لے کر اڈیالہ بھیجو آ رہے تھے کامران مرتضی جب وہ اڈیالہ گئے اور پھر واپس آئے خان صاحب نے تو وہ بات سنی ہی نہیں وہ تو ایسی جماعت ہیں نا ظاہرے وہ اس کے اندر تو یہ ہی ہوتا ہے تو کامران مرتضی کا منصوبہ فیل ہوتا دکھائی دیا اور پھر ان لوگوں نے بائیکارٹ بھی کیا تو ظاہرے کے صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور بنیادی طور پر اس میں اصل مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا یہ جو جو کنسنسز ڈیولپ ہوا تو کچھ تو میٹنگ میں بھی فیصلے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر جو موثر جماعتیں تھی مسلم لیگ پیپلس پارٹی یہ لوگ یہ بھی اس پر ایگری کر گئے تھے یا ہے آفریدی صاحب پر اور تمام جو جو فیصلہ کن لوگ تھے وہ تمام ایک پیچ پر آ چکے تھے لیکن کل تقریباً بارہ ایک بجے تک یہ کنسنسز ڈیولپ نہیں ہوا تھا ہر کوئی الگ الگ راہ لے رہا تھا بلکہ ایک موقع پر ایسے محسوس ہوا تھا کوئی ڈیرھ دو بجے کے قریب کہ شاید بلاول اپنے ارکان سے کہیں کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کی حمایت کریں لیکن پھر شام کے وقت یہ صورتحال بدل گئی تھی اور تمام لوگ ایک پیچ پر آ گئے تھے رہی جسٹس سے یا آفریدی صاحب کے حوالے سے کل جو افوائے وڑائی جا رہی تھی کہ وہ انکار کریں گے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا آفریدی صاحب کو آن بورڈ لیا گیا تھا انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کوئی فیصلہ آپ کے حق میں کرے یا کسی اور کے حق میں تو پھر یہ ایک آئینی تقاضہ ہے اور اس پر تو ایک جسٹر ایسا سامنے آیا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ تو کانسٹیوشن کے آدمی ہیں آئین و قانون پر سیدھے چلنے والے آدمی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ یہ تو اب قانون بن چکا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی اور آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا تو انہوں نے یہ فیصلہ ماننا تھا اور وہ اب تقریباً مان بھی چکے ہیں آج تو چیف جسٹس فائزیسہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو گئی رہی آئینی عدالت کی بات تو شاید جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے سربراہ ہو امکان منصور علی شاہ صاحب کا بھی ہے لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس پر فیلال تو ظاہر ہے ہم بات نہیں کر سکتے اس پر صورتحال ذرا تبدیل ہو جائے گی تو پھر اس پر بات کر لیں گے بہت شکریہ میرے ساتھ رہیے موسیقی